سماجوادی پارٹی کے سانسٹ ڈاکٹر شفیق الرحمان برگ کی نماز جنازہ آج صبح دس بجے سنبل میں ادا کی گئی جنازے کی نماز کے بعد سانسٹ کو دفنایا گیا سانسٹ شفیق الرحمان برگ کو آخری بار دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی لاکھوں لوگ شفیق الرحمان کے دیدن کے لیے آئے تھے اتنا ہی نہیں ان کو دیکھنے کے لیے پولیس نے چوکرس انتظام بھی کیے تھے حیرانی والی بات یہ تھی کہ لوگوں نے لمبی لمبی لائنوں میں لگ کے ان کا دیدن کیا یہ لائنیں بخوبی وحی تھی جیسے ووٹنگ کے ٹائم پہ ہوتی ہیں جہاں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں بلیہ لگا کر پولیس نے یہ سب انتظام کیا تھا اور ایک ایک کر کے وہاں کے سبھی لوگوں کو اور شفیق الرحمان برگ صاحب کے چاہنے والوں کو ان کا دیدار کروایا آپ کو بتا دیں کہ دلی کی جامعہ مزد کے شاہی امام احمد بخاری کے بھی نماز جنازہ میں شامل ہونے کی خبر تھی اس کے علاوہ ان کے دفن میں کئی اور جانی مانی ہستیاں اور پولٹک سے کئی بڑے چہرے بھی شامل ہوئے تھے آپ کو بتا دیں کہ شفیق الرحمان برگ دیش کے سب سے بزرگ سانسد تھے انہوں نے چورانوے سال کی عمر میں آخری سانس لی سپا سانسد کچھ وقت سے بیمار چل رہے تھے اپنے سانسد کے کھونے سے سماجوادی پارٹی میں کافی دکھ ہے شفیق الرحمان برگ مخرطہ کے لیے جانے جاتے تھے سانسد کی سپا کے دگجنے تاؤں میں گنتی ہوتی تھی راشتری مدلوں پر بھی بیباقی سے اپنی رائے رکھتے تھے شفیق الرحمان برگ کے ندھن پر شردھانجلی دینے والوں کا تاتا لگا ہوا ہے آپ کو بتا دیں اکیس وروری کو اکھیلے شیادم نے ان سے ہسپتال میں جا کر ملاقات بھی کی تھی جس کی تصویریں بھی سامنے آئیں تھی اس کے بعد آج صبح جب ان کا جنازہ نکلا تو لاکھوں کی بھیڑ انہیں دیکھنے کے لیے امر پڑی اتر پردیش کے ہر شہر سے لوگ ان کے دفن میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے آپ کو بتا دیں کہ امیتہ بچن کے شو کون بنے گا کروڑ پتی میں سانسد کا نام آ چکا ہے جی ہاں ایک بار امیتہ بچن نے کون بنے گا کروڑ پتی میں سوال پوچھا تھا کہ ڈاکٹر شفیق الرحمان برک کیوں اہم مانے جاتے ہیں پریتی باغی اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں تھی اس کے بعد امیتہ بچن نے بتایا کہ اتر پردیش سمبل سے سانسد شفیق الرحمان برک سب سے عمر دراز سانسد ہیں 93 سال کی عمر میں سترمی لوگ سبھا میں سانسد ہیں اور پانچ بار کے سانسد اس لیے انہیں اہم مانا جاتا ہے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آپ کیا گنا چاہیں گے شفیق الرحمان برک کے بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں موسیقی موسیقی